کہ شہیرت باقا وہ بہت زاری بڑا پیارا ہے شہیرت باقا وہ بہت زاری بڑا پیارا ہے شہیرت باقا حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حضور جا رہا ہوں وہ ایک ایسا خطیب ہے جو کروڑوں کے مجمع کو سنجید کی بخش دیتا ہے ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے میں اس شخصیت سے درخواست کرنے لگا کہ آپ آئیں اور اپنے قیمتی بیان کے ساتھ ساتھ اپنی دعا سے آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں میں آپ کو دعوت دینے لگا اس استقبال کے ساتھ میں کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاک جھڑکو اب کہاں پھر تاہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی میں حضرت والا سے انتہائی ادب احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر کے ممبر نور پر جلوہ فروز ہو کر اپنے بیان سے ہم سب ہکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يغده الله فلا مزل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وتبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر انا شانئك هو الابتر قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من لساء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العلي العظیم وصدق رسوله النبی الكریم دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس ٹیج پر رونق فروز علماء دین میرے معزز بزرگو نوجوان دینی بھائیو پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنوں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام ہی باشندگانِ کارٹکا کو کہ آپ نے رسول اللہ کی نسبت پر مدرسہ حاضر کے سالانہ اجلاس میں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضراتِ علماءِ کرام کی زبان سے ہم تک جو باتیں آئی ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیے بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کہنا آسان کر دے اور ہم سب کو سن کر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دے خصوصاً حضرت مولانا حسین احمد صاحب جن کی محنتوں کا سمرہ ایسے ہی ہمارے برادر حضرت مولانا محمد آقل صاحب اور تمام ہی آپ کا مدرسین کا عملہ اور عراقین کمیٹی ایسے ہی ہمارے قاریری زبان صاحب ماشاءاللہ ان کی محنت یہاں تک رنگ لائی ہے کہ آپ کو اس وسیع میدان میں قرآن کریم کی نسبت پر بیٹھنا مقدر ہوا ہے میرے بھائیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے کائنات کو وجود لائیا ہے اور آسمان کو سجایا اور زمین کو پانی پر بچھایا ہے ابی وارس وارسی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ پیچھے سے اٹھ کر میں مائک پر آ کر یہ تو ذرا پوچھو مجمع میں کون ہے جو نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں نبی کا دیوانہ کون ہے خدا کی قسم جس نبی کے لئے ہم رات کے بارہ بجے یا سوہ بارے بجے یہاں بیٹھے ہیں اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم نبی اور اسلام پر احسان کر رہے ہیں کوئی بڑا احسان نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر وجود قائم کیا ہے آپ جب پیدا ہوئے ہیں باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں چراغ کے اندر تیل نہیں ہے جب پیدا ہو چکے ہیں تو دودھ پلانے والی مکہ کے رواج کے مطابق آتی ہیں آپ کو یتیم دیکھ کر کوئی بھی لے جانے کو تیار نہیں ہوتی ایک ہی علیمہ سہدیہ ہوتی ہے جو آپ کو اٹھا کر آپ کو یتیم ہونے کے باوجود دائیہ ہونے کی حیثیت سے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے جاتی ہے ابھی کس کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ برکتیں ہیں آپ کے قدم قدم پر زمین بھی سلامی دے گی تمام درختوں کی شاخے چھک کر سلام کرے گی ابھی کس کو خبر تھی کہ آسمان کے ستارے بھی چھک کر محمد الرسول اللہ کو سلام کریں گے ہوتا کی قسم آپ کے اندر وہ تمام تر چیزیں تھی جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے وجود میں اتاری تھی اخیر میں آپ کو بھیج کر یوں کہا اے اللہ کے پیغمبر اے میرے محبوب آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی دولت اور جتنی صلاحیت انبیاء کو دی گئی تھی آج وہ تمام تر صلاحیتیں میں نے تیرے اندر اتار گئی اقای کائنات روزے کی طرف ذرا سا تیہان بڑھا کے دیکھو چالیس سال کی عمر میں تاج نبوت پہن کر تہرہ سال برابر میں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مکہ کی گلیوں میں ٹھوکرے کھا کر گندوں اور لچوں کے ہاتھوں سے پھینکے ہوئے پتھروں کو کھا کر آپ کے راستے میں کانٹے پیچھا دیا گئے جہاں سے آپ گزرتے اوپر سے کوڑا پھینک دیا گیا تہرہ سال کی یہ یتیمانہ زندگی مکہ کی گزاری ہے لیکن کبھی مزدلفے کا میدان نہیں چھوڑا عرفات کا میدان نہیں چھوڑا آپ نے کوئی کنارہ نہیں چھوڑا کہ اس تہرہ سال کی زندگی میں وہ محبوب میرے اور آپ کے لئے نہ رویاو تیرہ سال کے بعد تقدیر کے مطابق ہجرت کرنی پڑتی ہے کون اپنا گھر چھوڑے گا میں آپ سے کہتا ہوں آپ سب اپنے گریبان میں نظر ڈالیں اور ذرا ایک منٹ کے لئے تو خیال کر لیں اللہ کی طرف سے خدا کرے کہ کسی پر یہ مصیبت نہ آئے اگر کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے کون ہے اپنے بچوں سے رخصت ہوگا کون ہے اپنے گھر سے رخصت ہوگا وہ وامنہ کا درہ یتیم جس کے لئے خانہ کعبہ مزین کیا گیا جس کے لئے تمام جہان کو اللہ نے زینت بخشی فرمایا حدیث قدسی میں اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو مجھے اپنے جلال کی قسم ساری دنیا کو وجود نہ ہوتا لیکن تہرہ سال کے بعد جب آپ نے مکہ تل مکرمہ کو چھوڑا آپ خانہ ہی کعبہ کی طرف کو جھانکتے ہیں اور چلتے بھی چلے جاتے ہیں تم تماتی دوپہ رہے مو چھپا کر نکل لہے ہیں کہیں دشمن کی نگاہ نہ پڑے لیکن خانہ کعبہ کی محبت آپ کے دل میں بھڑکتی اور تڑکتی ہے محمد الرسول اللہ قدم آگے گھڑکتے ہیں کردن گھما کے کہتے ہیں ماتی ابو کی ممبلدن و حبو کی لئیہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے تو کتنا پاکیزہ گھر ہے اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو مجھے اپنے رب کی قسم میں کبھی مکہ کی زمین کو نہ چھوڑتا لیکن تیرہ سال کے بعد آپ نے ان بلبلاتے الفاظ کے ساتھ ان تڑپڑاتے دلوں کے ساتھ اس راستے کو پار کر کے مدینہ المنورہ کی دس سال کی زندگی گزاری علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں تیئیس سال کے اندر ایک بھی رات کہیں ایسی نہیں آتی جس رات میں محبوب دو جہانے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لئے اپنا مبارک سر سزدے میں رکھ کر رب کے سامنے نہ کہا ہو یا رب میری گنہ کارم مت ہے وہ گناہ کرے گی آنے والا وقت آئے گا قرآن کی عظمت نہیں ہوگی آنے والا وقت ہوگا قرآن والوں میں آپس میں مقابلے ہوں گے اے اللہ تُو نے قرآن میں تو فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَى وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَى لیکن عمل کون کرتا ہے نبی کی شان میں پورا قرآن اترائے نبی کے پاس کیا کسی دولت کی کمی ہے اگر اکڑ مکڑا جاتی تو نعود باللہ محمد الرسول اللہ کے پاس وہ تمام تر سرمائے موجود ہیں وہ تمام تر صلاحیت موجود ہیں وہ تمام تر خوبیاں اور مل کے حاصل ہیں کہ اگر آپ کے اندر بڑھائی آ جاتی تو حق تھا کہ آپ کے پاس وہ دولت تھی لیکن آپ نے تو اعلان کیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کر کے مچل اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَى وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِوَالَ تُولَى تیرے اکڑ کے چلنے سے نہ تو تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے نہ زمین کو بھاڑ سکتا ہے آج ذرا سا کچھ مجھے یا آپ کو مل جائے وہ چاہے کوئی عالم اپنے علم پر غرور کرے چاہے کوئی مالدار اپنی مالداری پر غرور کرے چاہے کوئی صاحب مکان اپنی بلڈنگ پر غرور کرے غرور کرنے والو یاد رکھو وہ بڑا عابد تھا کہ جس نے زمین پر ایک بالی زمین بھی سجدے کے بغیر نہیں چھوڑی تھی غرور میں آ کر ہی راندائے درگا کر دیا گیا اللہ نے دربار سے بھگا دیا قیامت تک بھی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کوئی معافی کا اعلان نہیں آج میری اور آپ کی زبان پر بات بات پر بڑائی ہے مجھ سے زیادہ بڑا کوئی چودری نہیں مجھ سے زیادہ بڑا کوئی مالدار نہیں میرے سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں میرے سے زیادہ کوئی وقار والا نہیں مجھ سے میرے سے زیادہ کوئی کسی کو سلام کرنے والا نہیں مجھے ساری دنیا سلام کرتی ہے میں ایک باوقار با عزت آدمی ہوں یاد رکھو مسلمانوں عزت زلت کی ٹھیکے داری انسانوں پر نہیں ہیں بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی توہین کرنے سے نعوذ باللہ اس کی زلالت ہو جائے گی دوسرے کو عزت دینے سے اس کی عزت بڑھ جائے گی نہیں نہیں تمہارے عزت دینے سے عزت نہیں پڑھتی تمہارا زلیل کرنا بیکار ہے اللہ تبارک و تعالی نے اصول اور ضابطہ قرار بیان کر دیا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا اللہ تبارک و تعالی جس کو عزت دینا چاہتے ہیں دے کر کے رہتے ہیں ساری دنیا اس کو زلیل کرنا چاہے ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی اور اللہ جس کو زلیل کرنا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو عزت کا تاج پہنا دے کبھی وہ عزت دار نہیں ہو سکتا نبی کی ہجرت سے پہلے ایک یہودی تاج پہننے والا تھا اپنی قوم کی سرداری کا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت فرما کر آگئے ساری قوم یک جگہ ہو کر آپ کو تاج نبوت پہنا ہوا دیکھ کر اپنا آقا اور سردار تسلیم کر لیا وہ یہودی وہیں سے زمین بوس ہو گیا اور اس کو وہیں سے جلن ہو گئی میرا تاج تھیننے والا تو یہ ہے میرے تاج کو میرے تاج کو لوگوں کے ہاتھ سے چھین کر پھیکنے والا تو یہ ہے وہیں سے دشمنی شروع ہو گئی اسی دشمنی پر حضرات انبیاء کو شتایا گیا انبیاء کی خطہ کیا ہے کسی کی چوری نہیں کی ہے کسی کے یہاں ڈاکہ زنی نہیں کی ہے صرف خطہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ توحید کو پیش کیا ہے آخیر میں محمد الرسول اللہ کا بھی اہم پیغام یہی تو ہے کہ آپ نے کلمہ توحید پیش کیا ہے اسی کلمہ توحید کے پیش کرنے میں ابو جہل جو اپنی قوم کا سردار ہے وہ بھی دشمن ہو جاتا ہے اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتا ہے نعوذ باللہ کہ محمد تو ابتر ہو گیا جو قرآن کی مہنے آیت پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَر بے شک پاک پیغمبر ہم نے آپ کو حوضے کو سرطا کیا ہے حضرات مفسرین کہتے ہیں یہ کو سر کیا چیز ہے حوضے کو سر تو سمجھ میں آتا ہوگا اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کو سر نصیب فرمائے حوضے کو سر کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے آسمانوں کی تمام اچھائیاں زمین کی تمام اچھائیاں آخرت اور دنیا کی تمام تر اچھائیاں جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہیں جس وقت ابو جہل مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی کی دشمنی میں کروڑوں کے مجمع کو جمع کر کے یوں کہہ رہا تھا کہ محمد کی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہی تیسرا بیٹا ابراہیم جو محمد کی گود میں ہے وہ بھی نہیں رہے گا محمد الرسول اللہ کے سینے سے آپ کے تیسرے لخت جگر جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم گود میں ہیں بخار کی حالت میں ہیں اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف نظر کی یا رب تُو نے میرے دشمنوں کو ساتھ ساتھ بیٹے عطا کیے ہیں کسی کو آٹھ بیٹے دیے ہیں یہ میرا ابراہیم ہے کیا اس کی بھی جان نہیں بخشی جائے گی ابو جہل تانے دے رہا ہے کہتا ہے کہ محمد کی اونرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی اس یہ یہ ابتر ہو جائے گا عربی زبان میں ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کے نرینہ اولاد نہ ہو ابو جہل کہتا ہے یہ ابتر ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر اے پاک پیغمبر ہم نے تمہیں جامِ کوسر دیا ہے عطا کر دیا ہے جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ تمہارے بھولی میں اور تمہارے پلے میں ڈال دی ہیں فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر آپ تو رب کی اطاعت کیجئے نماز پڑھئے قربانی دیجئے شان باقی رہنے والی آپ کی ہے ابتر آپ نہیں ہے بلکہ ابتر وہ ہے جو پکے کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ کو ابتر کہتا ہے ابتر ہونے والا وہ ہے ہاتھ ٹوٹنے والے اس کے ہیں پونچھ کٹنے والی اس کی ہے نسل ختم ہونے والی اس کی ہے اس لئے آج دیکھا جاتا ہے رب نے کہا ہے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر آپ کی شان ابتر نہیں ہے ابتر وہی ہے یہ کیسے ابتر کا پتہ چلا ہے آج پوری دنیا میں سارے ملکوں کے کونے کونوں میں جھاک کر دیکھو آپ کی چار بیٹیاں ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ ام کل سوم حضرت فاطمہ الزہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار بیٹیوں کی نسل اتنی چلائی ہے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ کی خونی نسبی اولاد دنیا میں زندہ ہے اور روحانی اولاد قیامت تک رہے گی جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے محمد کے نام پر نسبت تو ہو جائے گی لیکن کوئی اپنے بیٹے کا ابو جہل نام نہیں رکھ سکتا تو ابتر کون ہوا محمد الرسول اللہ کی ہم سب روحانی اولاد ہیں زور سے کہو سبحان اللہ ہم اس نبی کی روحانی اولاد ہیں جس نبی کو تانے دیے گئے تھے اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا اس کو کوئی اس کو کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہوگا لیکن یاد رکھو مسلمانوں حق کے ساتھ حق کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے کبھی سورج کے سامنے چراغ سے مقابلہ کرنے کی حمد کروگے تو ٹوٹ جاؤگے سورج سورج ہوتا ہے محمد الرسول اللہ ساری دنیا کا سورج تھا لاکھ ابو جہل آ جاتے لیکن ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے اس لئے طاقت پر کبھی گھمن نہیں کرنا چاہیے مالداری پر گھمن کبھی کرنا نہیں چاہیے ساری کی ساری بڑائی کہو زور سے صرف کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اور پھر اس کے لئے ہے جس کے لئے اللہ مقدر کر دے محمد الرسول اللہ کے لئے بڑائی اللہ نے مقدر کی ہے بڑائی مل کر کے رہی ورفعنا لکا ذکرک اللہ نے آپ کے تمام ذکروں کو بلند کر دیا آپ کی یاد کو آپ کے کردار کو افعال کو اقوال کو ایسا بلند کر دیا اپنے نام کے ساتھ چسپا کر دیا جب بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کی تعریف لازمی ہو اس لئے میرے بھائیو سب سے پہلے تو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا سب سے بڑا احسان یہ کہ ایسے پاکیزہ محبوب رحمت اللی العالمین نبی کی امت میں پیدا کیا خدا کی قسم جس نبی کی امت پر اللہ بڑا مہربان دو منٹ کی بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا اللہ کتنا مہربان ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ اپنے استاد کے ساتھ کنارے پر کھڑے ہیں کائے کے کنارے پر دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت موجود ہے سورج کب نکل رہا ہے بارش کہاں ہو رہی ہے راستے میں آپ جا رہے ہیں راستے میں کھلا مل گیا کیچڑ ہو رہا ہے آپ وہاں سے واپس ہو گئے کبھی آپ کا ارادہ ہوا چلو چلتے ہیں لیکن کوئی حادثہ ایسا ہوا کہ آپ کو اللہ نے پیچھے ہٹا دیا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سفر کرتا ہوا آدھے راستے سے واپس ہو جاتا ہے بڑا افسوس کرتا ہے کہ آج تو سفر نامکمل رہ گیا لیکن پتا چلتا ہے اسی راستے پر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں جمع تھے سب جاں بہاق ہو گئے پھر شکریادہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی وہاں پہنچ جاتے ہمارے ٹھوکر نہ لگتی ہم آدھے راستے سے واپس نہ ہوتے تو شاید ہم بھی دنیا سے چلے جاتے اس لیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں دریا کے اندر سے پانی کو چیرتا ہوا ایک مینڈک آتا ہے مینڈک کو کون کون جانتے ہیں جو سو رہے ہیں وہ تو نہیں جانتے ہوگے سارے جانتے ہو تم سے زیادہ عورتیں جانتی ہوں گی سارے جانتے ہو ایک مینڈک خسکی میں رہتا ہے مٹی میں ایک مینڈک پانی میں رہتا ہے تو پانی والا مینڈک پانی کو چیرتا ہوا آیا اور کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اچانک کیا دیکھتے ہیں حضرت زنون مصری خود فرماتے ہیں کہ اس مینڈک کی پست کے اوپر کمر کے اوپر چلتا ہوا ایک بچھو آیا بچھو بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے اپنے سے زیادہ زہریلے جانور کو قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہے اس مینڈک کے اوپر وہ بچھو سوار ہو گیا اور مضبوط بیٹھ گیا حضرت زنون مصری فرماتے ہیں دیکھ کر بڑا عجیب لگا کہ جانور زہریلہ جانور بچھو مینڈک کی پست پر بیٹھا ہے جیسے ہی وہ بچھو اس کی پست پر چپکا مینڈک دوبارہ سے پانی میں کود گیا حضرت زنون مصری فرماتے ہیں ہمارا شوق بڑھا کہ ہم اس کو دیکھے کہ یہ جاتا کہاں ہیں آخر کار کنارے سے چلتے رہے وہ مینڈک بھی پانی میں کو سہارا لے کر چلتا رہا بہت دور جا کر دیکھا کہ ایک انسان آدم کی اولاد میں سے شراب پیے ہوئے بے ہوش پڑا ہے وہ بالکل بے ہوش ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے اور جیسے ہی حضرت زنون مصری وہاں پہنچے ہیں تو تھوڑے وہ پیچھے چل رہے ہیں مینڈک ذرا آگے چل رہا ہے اس کی پشت پر بچھو بیٹا ہے جا کر کے وہاں دیکھا وہ شرابی بے ہوش پڑا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ جنگل ہے یا گھر ہے مکان ہے یا دکان ہے جنگل میں بے ہوش پڑا ہے کیونکہ شراب نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو دنیاوی شراب پی لیتا ہے وہ ہوش بھی خو دیتا ہے اور جوش بھی خو دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہے تیرے سامنے بیٹی ہے یا ماں ہے تیرے سامنے بہن ہے یا پہو ہے کوئی تمیز نہیں ہوتی اس لیے وہ بے ہوش پڑا ہے حضرت زنون مصری فرماتے ہیں ہم ذرا قریب ہوئے تو وہ مینڈک اس کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور وہ بچھو اس کی پشت سے اتر گیا ہم نے دیکھا کہ کدھر جاتا ہے جا کر کے دیکھا تو جو وہ شرابی تھا اس کے سر کے پاس ایک زہریلا صاحب تھا جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا تھا وہ بچھو جو اس کی مینڈک کے اوپر سے اتر کے جا رہا تھا اس بچھو نے اس سامنے کے اوپر حملہ کیا اور جیسے ہی بچھو نے سامنے کے اوپر حملہ کیا ظاہر بات ہے جب سامنے کے اوپر حملہ ہوگا تو اب وہ انسان پر حملہ کرنے والا تھا پیچھا ہٹ گیا بچھو میں اور سامنے کے لڑائی ہو گئی شرابی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے حضرت زنون مصری کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں ایک بچھو اور سامنے کے لڑائی ہے آخر کار ایسا ہوا کہ بچھو نے ایسا ڈنک مارا کہ سامنے کے لڑائی ہو گیا اب یہ بچھو اس کو کٹ کر جیسے گی چلا تو مینڈک وہیں کھڑا تھا پھر وہ اس کی پشت پر سوار ہوا اور مینڈک اس کو دریا میں لے کر کود گیا چنانچہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شراب پینے والے بے ہوش کو جگایا گیا اور سارا واقعہ اس کو بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں القا فرما دیا کہ اللہ وہ مہرمان اللہ وہ مہرمان طاقت ہے اللہ ایسا غفور الرحیم ہے جو اپنے شرابی بندے سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ سامنے کے اوپر حملہ کرنے والا ہو رہا تھا اس کی جان بچانے کے لیے اللہ نے مینڈک کو بھیجا اس کی پشت پر بچھو کو بٹھایا اس بچھو کے ذریعے سے اس سامنے کے لئے اس سامنے کے لئے اس کی جان کو بچایا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماہ سے ستر گناہ زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے اگر ہم ہی نہ کریں اگر ہم ہی نہ کریں اللہ کہتا ہے پانچ وقت آ کر میرے سامنے سجدے میں تو گرو ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی لیکن کرے گا کون کون کرے گا کون کرے گا وعدہ کرو انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ زور سے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے پنڈال سے بہاری نہیں جاری تو آسمان پہ کیسے جائے پانچ وقت کی نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے اب آپ کہیں گے کام کریں گے تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے ہاں اگر مجبوری میں کوئی نماز قضا بھی ہو جائے دوستو جیسے ہی وقت ملے فوراً اس کو قضا کر حدیث پاک میں آتا ہے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی اگر قضا کر دی ستر سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا کوئی دنیاوی آگ میں اپنی کوئی انگلی دے لے گا کوئی ہاتھ رکھ لے گا ستر ہزار گناہ بڑھ کے ہیں جہنم کی آگ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے خدا کی قسم جتنی بدعمالیاں اور جتنے گناہ اور جتنی نافرمالیاں اس امت میں اب فی الحال ہو رہی ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں اگر محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کا سمرہ نہ ہوتا آپ کی دعاؤں کا صدقہ نہ ہوتا تو روزانہ نجانے ہم کتنی جگہ سے زمینوں کو پھٹتا ہوا دیکھتے نجانے آسمان سے کتنی جگہ پر پتھر برستے نجانے کتنی جگہ پانیوں کے سیلاب آتے اور دنیا کو ہلاک کر دیا جاتا یہ تو قربان جائیے محمد الرسول اللہ کی دات اقدس پر کہ آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے گرمی کی دوپہر میں سردی کی راتوں میں گرمی کی دوپہر میں پتھریلی زمین پر سجدے کر کے میرے اور آپ کے لیے آنسو بہائے ہیں تو ایسی ذات کے لیے ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں کہ اس نبی کا راستہ ہم اختیار کریں جو نبی کا راستہ ہمیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں اس لیے وعدہ کریں انشاءاللہ ایسے جیسے مفتی صاحب نے ابھی آپ سے ایک وعدہ لیا کہ چھوٹ نہیں بولیں گے تو اس لیے وعدہ اتنا ہی پکا نماز کا بھی کریں پانچوں وقت کی نماز ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھا کے یوں بھی بتائیں جھوٹ کون کون بولیں گے نہیں بولیں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ما یلفز من قول الا لدیہ رقیب العطیب قرآن کہتا ہے ایک لفظ بھی آدمی بولتا ہے بغیر لکھے ذہانی جاتا ہے اچھائی کا لفظ ہو برائی کا لفظ ہو فرشتوں کے درے لکھا جاتا ہے کل جب میدان محشر ہوگا سارے رجشٹر سامنے کھل جائیں گے اچھائی برائی سامنے آئیں گی تو کل افسوس کا میدان ہوگا کاش کہ ہم یہ گناہ نہ کرتے کاش کہ ہم نیکیاں کرتے اس وقت کے افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے میرے عزیزو یہ دنیا دارالاسباب ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے اس میں جیسا کریں گے کل ویسا ہی پالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے اب تک بیٹھ کر آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے جتنے بھی یہاں کٹ کے کہ میرے بھائی بیٹے ہیں بزرگ بیٹے ہیں اپنے آنے والے دن کا جو جلسہ ہوگا اس کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ رہیں گے دنیاوی کام کاج ہمارا پورے شال ہوتا ہے مدرسے کے لیے ہم ایک دن ایک رات ضرور دیں گے انشاءاللہ تو کل ہونے والی جو مدرسے کی جلسے کی نشیست ہے انشاءاللہ ہم اپنی حاضری سے اپنے تعاون سے مدرسے کے جلسے کو کامیاب کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ بشوالو ایک کام کر لیں گے انشاءاللہ یہ ڈر گئے بھئی ڈرے تو نہیں انشاءاللہ ڈرنے والی قوم تو نہیں دوں گی جس نے کلیمہ پڑھ لیا ڈر کا تو مطلب ہی نہیں ہوتا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ مولا حسین صاحب ایک رمال بشوالو یہاں رات کی تاریخی ہے رات کا وہ وقت ہے کہ خدا کی قسم فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے دیکھ کر کہ یہ اللہ کے بندے دین کی نسبت پر کیسے جمع طلع نپے بیٹھے ہیں میری تمنا ہے کہ رات کے اس وقت میں ایسی تاریخی میں اور ایسے وقت میں کہ تحجد کا وقت چلنا ہے نجانے کتنے سزدہ کر رہے ہوں گے گم نام کسی کا نام نہیں بولے گا اللہ کی رضا کے لیے کہ ابھی ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ اس کار خیر کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول فرمالے سبی حضرات کھڑے ہو جائیں دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے کوئی بھی آدمی محروم نہ رہے کہ اس میں حصہ نہ کرے سبی حضرات کھڑے ہو جائیں نیند سی بھی دور ہو جائے گی دعا کے لیے ہمارے اندر نشات اور چستی سی بھی آ جائے گی سبی ایک دم کھڑے نہیں ہو رہے مدہ نہیں آ رہا سارے کشارے کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ حضرت مولانا مصطفی صاحب نور اللہ مرقدہ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو اور مدرسے میں رومال بچھے جلسے میں رومال بچھے تو خالی مٹھی لاکر رومال پر کھول دو اللہ تعالی آنے والے وقت میں کبھی زندگی میں کہیں رومال بچھا اللہ کے لیے تو تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا اس لیے کوئی بھی آدمی محروم نہ رہے ہر آدمی حصہ داری کرے چاہے پچاس روپے سو روپے اللہ کی رضا مندی کے لیے ماشاءاللہ جلدی سے لیائیں ماشاءاللہ کوئی اگر ہمت سی کرے تو کوئی پانچ سو کا نوڑ بھی گیر دے دن و رات میں ہر وقت میں تعاون کرنا چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ پانچ سو کا نوڑ بھی گر گیا ہے اللہ قبول فرمائے ہو سکے تو کوئی اس کا جوڑا بھی ملا دے ہے کوئی میرا بھائی جو اس کا جوڑا بھی ملا دے اس میں انشاءاللہ گیر دے مٹھی بند کریں نوڑ دیکھیں نہ ہمیں مٹھی بند کریں بس اللہ جانے اور بندہ جانے مٹھی بند کر کے چھوڑ دو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ سبھی حضرات حصے داری کریں ماشاءاللہ چھوٹے بھی بڑے بھی اسٹیج والے بھی ہمت کر لیں دس بیس سو پچاس روپے ایسا بھی ہو شکتا ہے کل میدان محشر ہو اور اللہ ارشاد فرما دیں کہ مدرسہ شفل علوم کا جو جلسہ ہو رہا تھا رات میں اس میں قرآن کی نشبت پہ ایک رمال بھی شایا گیا تھا اس میں جس جس نے حصہ لیا تھا وہ ادھر آ جاؤ اب جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا وہ کھڑے دیکھیں گے بلکہ پہلے تو دنیا کے اعتبار سے ایسے دھکا مار کے لین میں گھزنا چاہویں گے لیکن وہاں غیر انصافی نہیں چلے گی اللہ فرمائیں گے رمال میں تو حصہ لیا نہیں تھا تو وہاں بھی جھوٹ بولے گا ایک دفعہ کو تو بندہ لیکن جھوٹ چلے گا نہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں کیمرامین ایسے ہوں گے کہ بس وہاں کیمرے کی بھی ضرورت نہ رہے گی پہچان خود بخود ہی ہو جائے گی سبھی حضرات نے حصہ لے لیا ما شاء اللہ جنہوں نے نہیں لیا با جلدی سے آ جاؤ اور بیٹھ کے دروس شریف پڑھ لو دعا ہو رہی ہے ما شاء اللہ سب نے حصہ لے لیا بیٹھ جائے بیٹھ جائے ما شاء اللہ ہماری ماں بہنیں ادھر ہیں تو میری تمنہ یہ ہے کہ ایک رمال ان میں کو بھی گھنگوا دو کہ جہاں مردوں کا تعاون ہیں وہاں عورتوں کا بھی تعاون ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ان میں سے کل کوئی سی شادی میں جائے کل کوئی سی کا جلسے میں نہ آنا ہو وہ رات میں کچھ اپنے گھر سے سو پچاس روپے دینے آئی ہو تو میری درخواست ہے کہ ایک کپڑا وہاں ان کی درمیان بھی نکال دیا جائے تاکہ ان کا تعاون بھی ہاں مدرسے میں آ جائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حافظ محمد فیصل کی والدہ بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ شفائے کلی نصیب فرمائے ما شاء اللہ گیا ہے کوئی عورتوں میں گھوم کہا جائے ما شاء اللہ ہماری ماں بہنیں یہاں کثیر تعداد میں بیٹی ہیں اگر پیشے بھی نہ لائے ہو تو سونا چاندی اگر ہاتھ پیر میں ہو تو اتار کر دے دیں اللہ کے لیے سب چیز قبول ہے اللہ کے لیے ہر چیز قبول ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں لَن تَلَا لُلْبِرَّةَ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم ہرگیز ہرگیز نیک ہی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال میرے راستے میں خرچ نہ کرو تو اس لیے عورت کے پاس سب سے محبوب مال سونا چاندی ہے اس سے زیادہ کوئی محبوب مال نہیں ہے تو اگر روپیہ پیسے بھی نہ لائی ہوں کہ ہم تو کلکو لائیں گے کوئی سونے کی لونگ اتار کے گیر دے کوئی شاندی کی چھکٹی چھلی زنجیر اتار کے گیر دے تاکہ وہ مدرسے کے کام آ جائے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کا زیور نصیب فرما دے ماسہ اللہ جلدی سے نکل کے واپس ہو کر اسٹیج پہ آ جائے جو بھی نکل کے گئے ہیں اتنے میں میرے بھائی جو ہمارے حضرت مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ دعا قبول ہونے کے لئے حلال لقمہ ضروری ہے حلال لقمہ ضروری ہے یاد رکھو مسلمانوں تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تقدیر پر ایمان ہے کہ نہیں ہے جتنا ساری زندگی میں جس کو ملنا ہے مل کر کے رہے گا کوئی بے ایمانی کرے چوری کرے جھوٹ بولے سچ بول کے لے لے جھوٹ بول کے لے لے حلال طریقے سے لے لے حرام سے لے لے ملنا اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں ہے تو پھر انسان بے اکوفی ہے کہ ملنا تو اس کو حلال کی علماری میں سے تھا چوری میں سے نکال رہا ہے موری میں ہاتھ ڈال کے چوری کر کے نکال رہا ہے حالانکہ تقدیر کا ہے مل کر کے رہے گا اور جو تقدیر میں نہیں ہوتا وہ چورانے کے بعد بھی ضائع ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے چورو چورو میں بھی لڑائی ہوتی دیکھئی ہے آپس میں مرتے بھی دیکھ کے ہیں تو جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ چوری کر کے بھی نہیں ہوتا اور جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ چوری ہو کے بھی مل جاتا ہے وہ چوری ہو کے بھی مل جاتا ہے اس لئے کون گا ہے میری ماں بہنوں میں جلدی سے لیاؤ اس رمال کو پھر دعا ہو رہی ہے ما شاء اللہ تو اس لئے میرے بھائیوں تقدیر پر بھروسہ کر کے ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمارے بچوں کو ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب کو رزق حلال اور پاکیزہ رزق مل جائے حرام رزق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلیم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِلَتِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا يا كريم فعفو عنا يا كريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اختهنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين فانسرنا على القوم الظالمين فانسرنا على القوم الكاذبين یا ارحم الراحمین یاد الجلال والاکرام الہ العالمین ہم گناہکار ہیں مولا کریم ہم سیاہکار ہیں اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں آخرکار قصور وار ہیں جانے میں انجانے میں ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اے اللہ قدم قدم پر دھوکہ دیتے رہتے ہیں اے اللہ بات بات پر جھونٹ بولتے رہتے ہیں اے اللہ وعدہ کر کے توڑتے رہتے ہیں تیرے احکام کو ٹھکراتے رہتے ہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑتے رہتے ہیں کریم آقا یقینا ہم مجرم ہیں اے اللہ خطاکار ہیں اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے رب کریم آپ احکم الحاکمین ہیں آپ غفور الرحیم ہیں علیم بداحت صدور آپ کی صفت ہے اے اللہ ہم کتنے ہی گنہگار سہی ہے تو آپ کے ہی بندے اے اللہ ہے تو آپ کے ہی محبوب کے امتی کریم آقا نظر کرم فرما کر ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری لقدشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما سییات کو حسنات میں تبدیل فرما کریم آقا اس مجمع میں جتنے بھی ضرورت مند بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما الہ العالمین آپ مشکل کو شاہ ہیں اے اللہ آپ حاجت رواہ ہیں آپ مختارے کل ہیں الہ العالمین جب تک آپ کسی بھی چیز کو اشارہ نہ دیں وہ اپنی چیز سے ہل اور ٹل نہیں سکتی رب کریم تو ہم سب کو معاف فرما الہ العالمین ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیری مہربانی سے زیادہ گناہ نہیں ہے اے اللہ تیری لطف و عنایت سے زیادہ گناہ نہیں ہے اے رب کریم ہم امید کرتے ہیں اگر آپ ہمیں ایک مردبہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لیں گے اے اللہ ہم معاف کر دیے جائیں گے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کریم آقا ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ان علماء کی برکت سے سب کو معاف فرما حفاظہ کرام کی برکت سے سب کو معاف فرما اے اللہ سفید دھاڑی والے بھی اس مجمع میں ہیں کریم آقا انہی کی لاج رکھ کر ہم سب کو معاف فرما الہ العالمین ہم سب گناہگار ہیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں فرق بس اتنا ہے ہم اچائی پر بھیٹے ہیں باقی لوگ نیچے بھیٹے ہیں اللہ فرق کچھ نہیں ہے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اللہ تو تو جانتا ہے تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے رب کریم اگر تو ان عیبوں پر سے پردہ اٹھا دے یقینا ہم مو دکھانے کے لائق نہ رہیں گے اے اللہ اے اللہ ہم سلام کرنے کے لائق بھی نہ رہیں گے لوگ ہمیں سلام بھی نہیں کریں گے اے اللہ اگر آپ نے ہمارے عیوب پر ستاری کی ہے اے اللہ پردے کے نیچے ہی سے ہی ان گناہوں کو ختم فرما دے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے ہم معافی کی بھیق مانگنے آئے ہیں کریم آقا اتنا بڑا مجمع کسی دنیا دار کے دروازے پر اس وقت چلا جائے تو وہ بھی محروم نہیں چھوڑے گا آپ تو احکم الحاکمین ہیں تمام مخلوقات کے رازق ہیں اے اللہ خالق و مالک آپ ہیں رب کریم ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اے اللہ تیرا تو فرمان ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے پر اے اللہ جب تیرے معصوم بندے تیری طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا اے اللہ اے اللہ ہماری مائے بہنیں بھی یہاں کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں کسی کا بیٹھنا اگر تجھے پسند آیا ہو کسی کا سجدہ تجھے قبول ہو کسی کا تجھے نام لینا پسند آیا ہو اے اللہ تو اسی کی برکت سے سب کو معاف فرما اے اللہ وہ تیرے معصوم بندے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ بچے جن جو گناہ کرتے ہیں لیکن ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا اے اللہ ان معصوموں کی برکت سے ہی ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما یقینا ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا تیرے احکام کو توڑا اے اللہ کبھی ہمارے دل پر حساس نہیں گزرتا پانچ پانچ وقت کی نماز زائے ہو جاتی ہے کبھی کبھی جمعے سے جمعے تک کا نمبر آتا ہے اے اللہ کبھی ہمارے دل پر حساس نہیں ہوتا نبی ہمارے لیے رویا ہے تڑپا ہے اے اللہ اس نبی نے اپنی ہنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں زمین کو گیلا کر دیا ہے اے اللہ اس نبی کے لیے ہم سے کچھ نہیں ہوا ہم سے تو اس کی طرح لباس بھی نہیں پہنا گیا اس کی طرح اپنے ظاہر کو بھی نہیں بنایا گیا اے اللہ اس کے طریقوں کو اپنی گھروں میں نہیں بسایا گیا رب کریم جتنی زندگی گزر گئی ہے غفلت بھری گزر گئی ہے آقا معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے ایک مرتبہ اس پورے مجمع کو محبت سے دیکھ لیجئے اے اللہ نظر کرم فرما دیجئے ان کا اور کوئی مقصد یہاں آنے کا نہیں تھا اے اللہ کوئی تجارت نہیں کرنی تھی آپ کی اور آپ کے رسول کی باتیں سننے آئے ہیں یقیناً نیت صاف ہے اے اللہ تیرے نبی کے گھر میں ہا کر بیٹے ہیں تیرے نبی کی باتوں کو سننے ہیں اے اللہ جنت و جہنم کا تذکرہ ہوا ہے اے اللہ قبر کا بھی ذکر آیا ہے اے اللہ تو قبر میں جانے سے پہلے ہم سب کو قبروں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں اے اللہ آخری منازل کو تیہ کرنے کی طاقت اور قوت ہم میں نہیں ہیں اے اللہ ہمارے اعمال میں اتنا وزن پیدا فرما دے کہ منکر نکیر کا جواب بھی دے سکیں مرنے سے پہلے قبر کی تیاری بھی کر سکیں اے اللہ دنیا کے کسی کمرے میں اگر ہم میں سے کسی ایک کو بد کر دیا جائے تو ہم اس کمرے میں بھی زیادہ دیر نہیں ہے سکتے اے اللہ گھٹن محسوس کریں گے جب ہمارے بھائی ہمیں کاندھوں پر اٹھا کر قبر میں رکھ کر واپس ہوں گے ہم چیخیں ماریں گے کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا کوئی نہیں سنے گا نہ کوئی بھائی پلٹے گا نہ کوئی باپ دیکھے گا نہ کوئی پڑوسی آئے گا اے اللہ اس اندھیری کھوٹری میں کیا ہوگا جب تیرے منکر نکیر آئیں گے اے اللہ اگر یہ غفلت کی زندگی گزر گئی تو قبر میں کیا ہوگا اے اللہ تو اس قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کی فکر نصیب فرماؤں اے اللہ علماء چیک چیک کر ہمیں سمجھاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا شاید کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرماؤں اے اللہ دلوں کو منور فرماؤں نہوست سے ہم سب کی حفاظت فرماؤں اے اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا آنے والے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ مکمل مہینے کے روزے رکھنا آسان فرما اے اللہ بہت سے رمضان میں بھی ایسے ہوتے ہیں وہ حیاء نہیں کرتے بندوں سے تو چھپتے ہیں تیرے سے نہیں چھپتے تُس سے کہاں جائیں گے چھپ کر بندوں سے چھپ کر کھا لیتے ہیں مولا ہم سب کو معاف فرما ہم سب کو معاف فرما رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن حضرات نے یہ مختصر سا تیرے نبی کے گھر کا تعاون کیا ہے اس کو بے حد قبول فرما آنے والے دن کے جلسے کو بھی قبول فرما اے اللہ مدارس کی مکاتب کی مراکز کی خانقاہو کی حفاظت فرما حرمین شرفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ ام المدارس دالنم دیوبند کی حفاظت فرما اے اللہ خاص طور سے اس مدرسے کو دندونی راہ چوگنی ترقی اتا فرما شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما فسادیوں کے فساد سے محفوظ فرما اے اللہ اس کے درو دیوار سے ہر دل میں محبت پیدا فرما اے اللہ خاص طور سے کاٹ کے کے مسلمانوں کے دلوں کو اس مدرسے کی طرف مائل و متوجہ فرما اے اللہ یہ قوم کی امانت ہے یہ میرا بھائی مولی حسین اس کو لے کر چل رہا ہے اے اللہ تو ان کی عمروں میں برکت اتا فرما اے اللہ لوگوں کو ان کے شانہ بشانہ ہو کر اس مدرسے کو دندونی راہ چوگنی ترقی تک لے جانے کا ان کو ذریعہ بانا اے اللہ نظرِ بد سے ان کی حفاظت فرما برے حادثے سے محفوظ فرما ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرما اے اللہ لوگوں کا جانی مالی تعامل اس کے لئے قبول فرما الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ اتنی لائٹیں جل رہی ہیں ہم تو بڑے سکون سے بیٹے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن جو ہمارے مرحوم قبروں میں سو رہے ہیں اے اللہ وہ کس حال میں ہوں گے تو جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں قبرستان ابھی ہمیں آتے میں کئی قبرستان پڑے ہیں ان میں جانوروں کے بھولنے کی آواز ہے اے اللہ قبروں میں ہمارے بھائی سوئے ہوئے ہیں ہماری مائیں بہنیں سوئی ہوئی ہیں اے اللہ تو پل پل ان کی حفاظت فرما عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی ہو درجات کو بلند فرما اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں شب کو شفائے کلی نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان اور شکل اور صورت غیب سے مہیا فرما جو ناجائز مقدمات میں گریفتار ہیں اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما اے اللہ جو ہمارے علامہ جیل خانوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اے اللہ انہیں ایسی ہی آزمائش ہیں انبیاء علیہم السلات والتسلیمات پر آئی ہیں وہ کسی دولت کے وقت ہمیں میں نہیں ہیں وہ دین کو پھیلانے کے جرم میں ہیں اے اللہ دنیا اس کو جرم سمجھتی ہے اے اللہ تو ان علامہ کو بعزت رہائی نصیب فرما بعزت رہائی نصیب فرما اے اللہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ اکابرین کا شایہ امت کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما الہ العالمین ہم پر مانگنا نہیں آتا جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک شال اولاد نصیب فرما ہم سب کو رزق حلال مقدر فرما رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما جن حضرات نے دعا کے لئے کہا یا لکھا یا جن کا حق ہے سب کی جائز تمنا اور ضروریات کی تکمیل فرما اے اللہ جن گھروں پر نوجوان بچے اور بچیاں غیر شادی صدا ہیں اے اللہ تو غیب سے بہترین جوڑے مقدر فرما انتظامات پیدا فرما اے اللہ جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو بہترین عالم بعمل بنا اے اللہ تو ہم سب کو اپنا نیک بندوں میں شمار فرما اپنے متقی بندوں میں شمار فرما اے اللہ اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما تڑپنے والے دل اتا فرما حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے امت کے لئے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں الہی ان دعاؤں کے ہم بھی تلہگار ہیں ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی حصہ مقدر فرما آپ نے جن شرور و فتن اور جھگڑوں سے پناہ چاہی ہے رب کریم ہم بھی پناہ چاہتے ہیں پناہ مقدر فرما حاضرین مجلس کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العليم وتب علينا انکہ انت التواب الرحیم وسل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحمت رحیم